اسلام علیکم ناظرین سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّينَ مجھے اپنی امت پہ خوف ہے تو ان لوگوں پہ جن کو لوگ امام سمجھتے ہوں گے اور وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب ایسی نہیں حدیث کی آثنٹک کتاب جس میں آپ یہ تقسیم حدیث کے اندر دیکھیں کہ یہ بیدت اچھی ہے اور یہ بیدت پری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہر بیدت گمراہی ہے اور بیدعات سے بچانے کا اصل مقصد کیا ہے ایک نکتہ سمجھئے بیدعات کا مطلب یہ ہے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھی اب میں نے اس کو پیش کیا ہے نعوذ باللہ اللہ کے حصول بھول گئے تھے اب ہمیں اس کا پتہ چلا ہے قرآن کہتا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا یہ نعمت اسلام مکمل ہو چکا اور یہ یہودیوں کو بھی اعتراف تھا وہ بھی کہتے تھے آیت فی کتابکم لو نزلت علینا معشر اليہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے یہ اتنی کمال کی آیت ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے اس لیے دین میں نقص پیدا کرنا یا نیکی کی نیت سے کوئی بات ایسی دین میں شامل کرنا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا یا اللہ کے رسول نے کوئی دن چھپا لیا اسی سیدہ عائش رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرمایا کرتی تھی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپا دی فَهُوَ مِنَ اَفْرَ الْحِرِيَةِ اس نے دنیا میں سب سے بڑا چھوٹ بولا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کے موقع پر فرمایا تھا اللہم مشہد فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتِ اللہم مشہد فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتِ اے اللہ گوا رہنا جو دین تو نے مجھے عطا کیا میں نے اس کو پہنچا دیا اِنَّ اَفْضَلَ الْحَدِيَ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول کا طریقہ ہی پوری کائنات سے بہترین طریقہ ہے